بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی روکویسٹ ایک دفعہ دلودے پاک پر کر کومنٹ میں ڈن لکھ ریجئے گا آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نہم کلاس فزکس کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ شورٹ کوئیسٹن ہے میں نے ہر چپٹر میں سے چار سے پانچ سوال نکالے ہیں انشاءاللہ انہی سوالوں میں سے کال فزکس کے پیپر میں آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے آپ کے فزکس کے پیپر میں جو ٹوٹل شورٹ کوئیسٹن آنے ہیں وہ ٹونٹی فور آنے ہیں ٹونٹی فور میں سے آپ نے اپنی مرضی سے اس میں سے ففٹین کوئیسٹن کے آنسر دینے ہیں شورٹ کوئیسٹن کے تین پورشن ہوں گے ہر پورشن میں آٹھ سوال ہوں گے آٹھ میں سے آپ نے کوئی سے پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر ون کی اور ایک بات آپ کو مزید یہاں پہ کلیر کرنوں کہ آپ کے ہر چپٹر میں کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ تین سوالات پوچھے جائیں گے اور یہاں پہ میں نے جو ہر چپٹر کے سوالات لکھے ہیں وہ کمز کم چار سے پانچ لکھے ہیں انشاءاللہ انہی سوالوں میں آپ سے کال مکمل جو فزکس کے شورٹ کوئیسٹن کا پورشن ہے وہ پوچھا جائے گا بے شک آپ پنجاب کے کسی بھی بور سے تعلق رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر ون کی چپٹر نمبر ون میں جو موسٹ امپورنٹ کوئیسٹن ہے اس میں جو پہلا سوال ہے طبعی مقداروں سے کیا مراد ہے دو مثالیں دیں بنیادی مقداروں اور ماخش مقداروں میں فرق لکھیں اہم ہنسوں کی طریف اور دو اصول بیان کریں پری فکسیز اور سائنٹیفک نوٹیشن کی طریف کریں ورنیر کیلیپر سے کیا مراد ہے یا ورنیر کانسٹنٹ سے کیا مراد ہے تو یہ پانچ سوال تھے چپٹر نمبر ون کے ان کو اچھی طرح کر لیجئے گا ان سالتالہ اس میں سے دو سے تین سوال آپ کو اسی میں سے پوچھا جائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر ٹو کی اس میں جو پہلا سوال ہے ریسٹ اور موشن میں فرق بیان کریں سکیلر اور ویکٹر میں مثالوں سے فرق بیان کریں سپیڈ اور بلاسٹی میں فرق بیان کریں ایکسیڈیشن کی طریف کریں اس کا فارمولا لکھیں اور اس کا یونٹ بیان کریں چپٹر نمبر ٹو کا گریوٹیشن کی طریف کریں اور اس کی قیمت لکھئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوئیشن ہیں یہ تھے آپ کے چپٹر نمبر ٹو کے چھین سوال انشاءاللہ ان چھین سوالوں میں سے تین سوال کال آپ کو پیپر میں پوچھا جائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر تین کی چپٹر نمبر تین میں جو سب سے ایمپورٹنٹ کوئیشن نمبر ایک ہے اس میں یہ ہے کہ ماس اور وزن میں فرق لکھیں جب بھی آپ نے ماس اور وزن میں فرق لکھنا آپ نے ان کا جو قیمت ہے فارمولہ ہے یونٹ ہے مثال ہے جو بھی چیز ہے آپ نے وہ سال لازمی لکھنے پھر ہی آپ کو اس کے دو نمبر ملیں گے انرشیا کا قانون بیان کریں سینٹری پیٹل فورس کی طریف اور مساوات لکھیں مومنٹم کا قیزرویشن کا قانون بیان کریں فرکشن اور اس کا کافی شنٹ لکھیں مومنٹم کی طریف اور فارمولہ لکھیں یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چھین سوال ہے انشاءاللہ انہی چھین سوالوں میں سے آپ سے تین سوال کال پیپر میں پوچھے جائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر فور کی ٹار کی طریف اور اس کا فارمولہ لکھیں سینٹر آف میس آف سینٹر آف گریفٹی میں فرق بیان کریں بہت ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے لائک پیٹلل اور ان لائک پیٹلل فورسیز میں فرق بیان کریں یا ان میں سے کسی کی طریف بھی پوچھ سکتا ہے مومت کا اصول بیان کریں ویری ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے مومت عام کی طریف کریں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کوئیشن اس کو لازمی کیجئے گا کوئی بھی جسم ایکویلیبریم کی حالت میں کب ہوتا ہے اکثر پیپر میں آتا ہے چپٹر نمبر چھین چپٹر نمبر چار میں ٹوٹل چھین سوال ہیں انشاءاللہ انہی چھین سوالوں میں سے تین سوال آپ کو پیپر میں پوچھے جائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر فائف کی چپٹر نمبر فائف میں جو سب سے پہلا سوال ہے گریویٹیشنل فور سے کیا مراد ہے ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے گریویٹیشن کا قانون بیان کریں ویری ایمپورٹنٹ سیٹلائٹ اور مسنوی سیٹلائٹ میں فرق بیان کریں یہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہے انشاءاللہ کل بھی آپ کو پیپر میں لازمی آئے گا کیپیٹل جی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور اس کی کیمہ لکھیں بہت ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بیان کریں زمین کے لحاظ سے جیو سٹیشنی سیٹلائٹ کے سپیڈ اور بلندی کتنی ہوتی ہے ویری ویری ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے اس کو لازمی کر کے جائے گا انشاءاللہ یہ پیپر میں لازمی آئے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر سکس کی اس میں جو سب سے پہلا کوئیشن ہے کائنیٹک انرجی کے طریف کریں اور اس کی مساوات لکھیں بہت ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے کائنیٹک انرجی کا یا پوچھے گا یا پوٹیشن انرجی ان دونوں میں سے ایک سوال وہ لازمی پوچھے گا اس کے بعد ہے پاور کی طریف اور ایسی یونٹ لکھیں وارڈ کی طریف کریں اور وان ایچ پی کس کے برابر ہوتا ہے یہ آپ سے لازمی پوچھے گا اس کو آپ نے کر کے جانا ہے اگر شورڈ کوئیشن میں نہیں پوچھا تو ایم سی کچھ میں لازمی پوچھے گا اس کے بعد میکینکل انرجی کے طریف اور اقسام کے نام لکھیں ایفیشنسی کے طریف اور فارمولا لکھیں یہ تھے آپ کے چپٹر نمبر سیکس کے چھیں سوال انشاءاللہ انہی چھیں میں سے تین سوال پیپر میں پوچھے جائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر سیون کی چپٹر نمبر سیون میں جو سب سے پہلا سوال ہے دینسٹی کے طریف اور فارمولا لکھیں پریشر کے طریف اور فارمولا اور یونٹ یہ جو دو سوال ہیں انشاءاللہ ان میں سے ایک سوال لازمی ہے گا سٹریس اور سٹریز میں فرق ویری امپورٹن کوئیشن ہے لازمی کر کے جائیے گا پاسکل کے قانون کی طریف اور اس کا اطلاق ویری امپورٹن کوئیشن حق کا قانون بیان کریں بہت ہی امپورٹن کوئیشن ہے الاسٹک سیٹی سے کیا مراد ہے ویری ویری امپورٹن کوئیشن ہے یہ تھے آپ کے چپٹر نمبر سیون کے سکھ سوال انشاءاللہ انہی میں سے آپ سے تین سوال لازمی پوچھے جائیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر ایٹ کی ٹمپریچر اور حرارت میں فرق بہت امپورٹن کوئیشن ہے ہنڈر پرسینٹ انشاءاللہ یہ سوال تو پکا آئے گا آپ کو حرارت مقصوصہ کی طریف اور فارمولا بہت امپورٹن کوئیشن ہے حرارتی گنجائی سے کیا مراد ہے ویری امپورٹن کوئیشن طولی حرارتی پھلاو کا کوفیشن کیا ہوتا ہے یہ بھی لازمی آئے گا ویپوریشن کی طریف اور اس کے عامل ویری ویری امپورٹن کوئیشن پگلاو کی مفی حرارت یہ سوال تو سمجھو انشاءاللہ پیپر میں آ گیا ہے اس کو ابھی رٹ لیں انشاءاللہ دو نمبر کا سوال یہ پیپر میں سمجھو آ گیا ہوا ہے اس کے بعد ہم بات کریں چپٹر نمبر نائن کی چپٹر نمبر نائن میں جو سب سے پہلا سوال ہے انتقال حرارت کی تعریف کریں اور اس کے دو طریقے لکھیں امپورٹن کوئیشن ہے کنڈکشن اور کنویکشن میں فرق بیان کریں ویری امپورٹن کوئیشن نسیم بڑری اور نسیم بہری ویری ویری امپورٹن انشاءاللہ یہ سوال تو لازمی پیپر میں آئے گا اس کے بعد ہے کنویکشن کرنٹس کے دو استعمالات لکھیں ریڈیئیشن کی تعریف اور اس کے عامل ویری امپورٹن تھرمل کنڈکٹیوڈی والا یہ سوال لازمی آئے گا انشاءاللہ یہ تھی آپ کے چپٹر نمبر نائن کے سکس شورٹ کوئیشن میں نے ہر چپٹر کے چھے سوال لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ کال کے پیپر میں انہی سوالوں میں سے آپ سے سوال پوچھے جائیں اور کوئی بچہ جو پریشان ہے جس کی تیاری نہیں ہے جو اس کو ڈار ہے کہ میری سپلی آجے گی آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور اس کو حوصلہ دیں کہ وہ صرف ہر چپٹر کے یہ چھے چھے سوال کر لے اور ہر سوال دو سے ہڑائی لینو کا ہے انشاءاللہ تعالی میں ہنڈر پرسنٹ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچہ آپ کو تیس سے اوپر نمبر لے کے دکھائے گا اور جو اس کو ڈار ہے کہ سپلی آجے گی اس کو اس کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے گا آپ بھی اس ویڈیو کو آگے جتنا ہو سکے لازمی شیئر کیجئے گا اس طرح کی مزید ویڈیو جو ہیں انگلیش میڈیم طلبہ کے لیے ایم سی کیوز موس امپورٹن لونگ کوئیسٹن شورٹ کوئیسٹن انگلیش میڈیم کے جو سٹوڈنٹ اس کے علاوہ جو موس امپورٹن نمیریکل ہیں ان کی آر ایڈیو میں ویڈیو بنا کے اپنے چینل محمد وقاس نواز پر اپلوڈ کر چکا ہوں آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو آپ کی امیدوں سے بھی زیادہ نمبر دے اور آپ کو ڈھیر و کامیابیہ دے دعاوں میں یار رکھے گا جزاک اللہ اللہ حافظ